اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کروشے وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے وولن تھریڈ یوز کرتے ہوئے ہم یہ ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں کروشہ ہک میرے پاس ہے 1.2 ایم ایم تو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی اس تھریڈ کو اپنی کلوت کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہ ڈیزائن آپ کسی بھی چیز پر بنا سکتے ہیں اپنے دوبتے پر اپنی تریڈیشنل ڈریسز کے نیک سلیوز اور دامن پر اس کے لاوہ ساڑی پر بنایا جا سکتا ہے تھال پوش اور ٹیبل کور کے کنار بھی بنایا جا سکتے ہیں تھری چینز لیں گے اور ان تھری چینز کو ایز ایڈبل قریشہ کنسیڈر کریں گے یہاں پر ہم نے ایڈبل قریشہ لے لینا ہے یہ ہمارے پاس ایڈبل قریشہ ہو گئے تھری فور فائیڈ فائیڈبل قریشہ لے لینے ہیں فائیڈبل قریشہ لینے کے بعد یہاں پر ہم ون ٹو ٹری فور فائیڈ فائیڈ چینز لیں گے فائیڈ چینز لینے کے بعد اسے ہم ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد اب ہم نے یہ جو فرسٹ ہم نے ٹری چینز لی تھی اس کی یہ جو فرسٹ والی چین ہے اس میں ہم سنگل قریشہ لیتے ہوئی سے اٹیچ کریں گے یہاں پر ہم ون ٹو ٹری ٹری چینز لیں گے ٹری چینز لینے کے بعد اسے ہم ٹرن کریں گے اور یہ جو ہم نے فائیڈ چینز لی تھی ان فائیڈ چینز میں ہم نے ڈبل قریشہ لے لینا ہے ٹری چینز لیں سیون ایٹ نائن ٹین ٹین ٹائم ہم نے یہاں پر ڈبل قریشہ لے لینا ہے ٹین ڈبل قریشہ لینے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سٹریٹ کریں گے اور جہاں پر یہ ایزیلی ایڈجیسٹ ہوگا وہاں پر ہم نے ڈبل قریشہ لے لینا ہے ٹین 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 5 ڈبل کریشہ لینے کے بعد 1 2 3 4 5 5 چینز لیں گے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو 1 ڈبل کریشہ ہم نے لیا ہے اس میں ہم نے سنگل کریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کر لینا ہے 1 2 3 3 چینز لینے ہیں 3 چینز لینے کے بعد اب اس پیس میں ہم نے اگین ڈبل کریشہ لینے لینا ہے 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 10 10 ڈبل کریشہ لینے کے بعد یہاں پر اگین ہم اسے ڈبل کریشہ لیتے ہوئے اٹیچ کر لیں گے دیکھیں یہ سمپل اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں بنا کے میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے اوکے فرنڈز دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لوک امید کرتی ہوں کہ میرا یہ بنایا ہوا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فیلحال مجھے اجازت دیجئے گاڈ بلیس یو اللہ حافظ